پاکستان میں جو ریلیٹیولی نائیف ریسرچرز ہیں وہ فیلڈ ورک اچھا کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن اس ڈیٹا کو ٹرانس فارم نہیں کر پاتے یا اس ڈیٹا کو پیپر پہ اوپر کنورٹ نہیں کر پاتے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ایز ای ریزلٹ وہ صرف جوٹیڈ نوٹس پہ ریلائے کرتے ہیں وچیز ناٹ ایکوریٹ سسٹیمیٹک سچلاجیکل میتھرز جو نئے مرج ہو رہے ہیں ان میں اور اسپیشلی ایتنو میتھرڈالوجی کل اپروچ میں جس کو ہم کامن سنس نالیج بھی کہتے ہیں اس کے اندر ڈیٹا ٹرانسکرپشن ایز ون آف دی بیسٹ سٹیٹیجی رادر دی آنلی سٹیٹیجی وہ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بات کے علاوہ ان کی آرگومنٹ کے علاوہ ان کے سیمبل گیسٹرز کے علاوہ بات ہی نہ کریں وہ آپ کا ڈیٹا ہی نہیں ہے یہ جیسے میں اس کو ایک اور طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ہمارے پاس نمبرز فیگرز ہوتی ہیں اور وہ نمبرز فیگرز سے ہم گراف بناتے ہیں ہم چارٹ بناتے ہیں ہم اس سے اندازہ لگاتے ہیں کتنے پرسنٹ لوگوں نے کیا کہا کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں اور کتنے لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپینین سرویز ہیں اور اس کو میئر کرتے ہیں اور ہیمن بیہیوئر کو کوانٹی فائی کرتے ہیں کوالٹیٹیو ریسرچر کہتے ہیں کہ جیسے وہ فیگرز اور وہ سب کچھ ایمپورٹنٹ ہے اسی طرح سے کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر ورڈز بہت ایمپورٹنٹ ہیں سینٹنسز بہت ایمپورٹنٹ ہیں فریزز بہت امپورٹنٹ ہے ایموشنز بہت امپورٹنٹ ہے اس کو لازمی ڈاکومنٹ کرنا ہے ایکچول that is the data آپ اس کا انیلیسز کریں اور پریزنٹ کریں وہ جو آپ صرف جوٹڈ نوٹ سے ڈسکرپشن کر کے بتانا شروع کر دیتے ہیں that has no value اگر آپ نے پہلے ریسرچ پڑھی ہے یا آپ کی انڈرسٹیننگ ہے qualitative research is as much technical اکثر میرے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوالیٹیٹیو ڈیزائن لے لیں کیونکہ یہ ایزی ہے شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بھئی لاجک کیا ہے کیوں آپ لینا چاہ رہے ہیں کس لیے لینا چاہ رہے ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا آپ کی نیچر آف سٹیڈی سے کہ کیا اس کی نیچر کوالیٹیٹیو ہے یا کوالیٹیٹیو ہے پھر اگر آپ ایون کرنا بھی چاہ رہے ہیں کوالیٹیٹیو تو کوئی لاجک آپ نے کنسٹرکٹ کی ہے وہ جاتے ہیں پڑھتے ہیں تھوڑی بہت لاجک کنسٹرکٹ کر کے پھر میرے پاس آتے ہیں اور آ کے مجھے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کر لی ہے یہ انٹیو کر لی ہے میں ان سے کہتا ہوں ٹرانسکرپشن کدھر ہے وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے ٹرانسکرپشن ہے کہ آپ نے جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا پیچھے کے لیکچرز میں جو میرے ارلی لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ڈیٹیل انفرمیشن آباؤٹ اینی فینامنا آپ گئے آپ نے انڈیکس انٹری لی یا یا کیس اسٹری لی یا آپ نے کسی بھی طرح سے نوٹس ڈیویلپ کیے پھر ان کو ڈیٹیلڈ میں لکھنا ہے ورڈ بائی ورڈ لکھنا ہے اور ورڈ بائی ورڈ لکھتے ہوئے آپ نے موسٹ ریلیمنٹ پارٹس کو لکھنا ہے جو آپ سے ریسرچ سے ریلیٹیڈ ہیں جو 45-90 منٹ کا ایک ریکارڈنگ ہے جب آپ اس کو لکھنے بیٹھیں گے تو آپ یقین کریں آپ کو ون منت چاہیے صرف ایک انٹریو کو ریکارڈ اس کو پیپر میں ٹرانسکرائیب کرنے کے لیے ٹرانسکرائیب بسیکلی لکھنا ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسکرائیب مینز کہ آپ نے ہر یعنی جو آپ کا ریسپونڈنٹ ہے اس کی باتیں پیپر کے اوپر اس کے لفظوں میں لکھنی ہے اس کی ایموشنز کو لکھنا ہے اس کی فیلنگز کو لکھنا ہے اس کے ایکشن کو لکھنا ہے ری ایکشن کو لکھنا ہے جو کچھ وہ کہہ رہا تھا یہ ایک قسم کی آپ نے لفظوں میں پکچر بنا کے دینے گی اس کو ٹرانسکرائیب کہتے ہیں اور جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کے طور پہ تو اس کو ٹرانسکرائیب بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو verbatum کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو phrases کہتے ہیں whatever you name it یہ basically transcription ہے یعنی لکھنا ہے original words میں and this is one of the difficult task but a systematic one spoken words کو آپ نے لکھنا ہے of course اور systematic transcription اس کی ہونی چاہیے کہ اس نے logically پہلے کیا کہا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا پھر چوتھا کچھ لوگ صرف اس کے parts selected parts کرتے ہیں لیکن آپ نے جب selected part کیے تو کس بیس پہ selected کیے ظاہرہ keeping in view یہ research topic کہ اگر وہ آپ کا جو انٹریو پارٹنر ہے ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہا ہے جسے آپ انٹریو لے رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہا ہے تو وہ ظاہرہ آپ کو transcribe کرنے کی ضرورت نہیں it takes a lot of time مجھے صرف 20 case histories کو transcribe کرتے ہوئے پہلی دفعہ with a help of a person مجھے اکیلے کو تقریباً ایک سال لگا صرف transcription کے لیے 24 case studies جس کے کوئی 50 60 لوگوں کے انٹریوز تھے اور ان 50 60 انٹریوز کو transcribe کرنے کے لیے around one year لگا یہ اتنا tedious work ہے generally پاکستان میں research کو سمجھا جاتا ہے کہ ایسے گپ شپ ہے اگر آپ وہ لینا چاہیں تو وہ mode بھی ہے لیکن اگر آپ genuine researcher کے طور پر کام کرنا چاہیں it takes a lot of energy it takes a lot of resources even energy آپ ایک ہی بات کو دس دفعہ سن کے پھر type کر رہے ہیں کبھی آپ ذرا کتنا boring ہے ایک ہی بات کو کئی دفعہ سنتے ہوئے type کر رہے ہیں اور پھر اس کو read and re-read اور refine وہ کرتے ہیں وہ جب ہم analysis میں بات کریں گے تو تب میں آپ کو بتانے کی کوشش کر آنگا اس کی transcription میں کرتے ہوئے مثال کے طور پر میں نے جو انٹریوز کنڈکٹ کیے جن کے میں نے چوبیس انٹریوز کی بات کر رہا ہوں exchange marriages کے اوپر with the fifty to sixty people i'm losing my memory my apologies ان کو جب میں نے لکھا اور لکھنے کے بعد basically ہماری conversation تھی local پنجابی میں یا سریکی کے somewhat like dialects میں اور یا پنجابی کا dialect اس کو کہلیں it's up to you پھر اس کو میں نے جو ہے وہ ظاہرے جب میں سن رہا ہوں تو اس کو پھر میں نے لکھا english میں اور جب وہ میں لکھ رہا ہوں english میں the problem is کہ ایک لفظ انہوں نے بولا whatta sata for example اب یہ whatta sata اس کے لیے کون سا appropriate word ہے translation کرتے ہوئے so that my english reader can understand اب اس کو inverted commas میں italic میں میں نے whatta اور sata لکھا لیکن کیا اس کو میں اسی طرح سے convey کر سکتا ہوں italic میں لکھا پھر bracket میں اس کو میں نے اس کے meaning لکھے پھر ایک meaning پھر دوسرے پھر تیزرے کیا اس کے لیے translation reciprocity اچھی ہے یا اس کے لیے translation exchange اچھی ہے یا give and take اچھی ہے what is the best اور پھر جو dialogue ہے اس کے اپنے اس کو میں کیسے لکھوں dialogue کو کیونکہ دیکھیں cultural کرتے ہوں یا جو cartoon چل رہے ہیں وہ اس language میں ہے جس میں جس کی آپ کو understanding نہیں یا جرمن نہیں آتی تو آپ شاید action سے اندازہ لگا لیں لیکن کیا real meaning ہم وہاں سے catch کر سکتے ہیں that is the difficult and that has also the problem when we are describing the data لیکن at least آپ ایک impression دے سکتے ہیں ایسے event چلے اس طرح کی wording تھی at least آپ ایک impression create کرتے ہیں through documentation of the events as well as transcriptions of the events document کرنا سے مراد ہارڈیو ویڈیو document ہے transcription سے مراد اس کو transcribe کرنا یا اس کو detailed میں لکھنا تو یہ دو different چیز ہیں اور بعض وقت ہم language switching کرتے ہیں میں آپ کو ابھی documentary record کر رہا رہا ہوں یا آپ سے کر رہا ہوں کبھی انگریزی کے لفظ بولتا ہوں کبھی جب میں research کو code کرتا ہوں تو local languages تو language switching کیا اس سے real meaning یا وہی اسی طرح سے emotions ہم convey کر سکتے ہیں یا وہ different ہیں اس سے کیا آپ کی research کی internal validity رہتی ہے اور external validity یہ ہم detail میں بھی بات کریں گے کیا آپ کی reliability data جو ہے وہ ہوتی ہے تو transcription جتنی اچھی آپ carefully کرتے ہیں یعنی آپ minimum careful ہو سکتے ہیں اس طرح سے conversation چلی کیونکہ جب آپ نے global audience تک جانا even پاکستان کے اندر بھی university medium of instruction زیادہ تر english ہے although ہم switching کرتے ہیں جیسے میں انگریزی میں lecture دینے کی بجائے آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں تو یہ switching ہے in order to give you an impression or understanding تا کہ آپ کی اچھی understanding ہو تو یہ language is one of the جہاں opportunities دے رہا ہے تو وہ barrier ہے so that we may have not the exact meaning what we want to communicate اور یہ transcription کرتے ہوئے we have always challenged